دریائے چنیوٹ کے اندر آنا ہے جنوب مگری بھی سمت میں اور یہ تقریباً آٹھ سرے دس کلومیٹر آپ اندر آئیں گے تو یہ پھر آئے گا لیکن بلکل یہاں پہ وزٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے سہارا ویرانہ جنگل ہے آئیے ہم آپ کو سہارا ویڈیو میں دکھاتے ہیں جنیوٹ پول سے جب آپ یہ مونڈی پبی کی طرف آئیں تو جو ساتھ آٹھ کلومیٹر کا راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جی سہارا آپ نے اس طرح اس راستے سے گزر کے آنا ہے آج کل چونکہ دریائے میں پانی ہی نہیں ہے دریائے خوش پڑھا تو اس وجہ سے نا ہم اس کے پیش سے گزر کے جا رہے ہیں ادر وائز آپ یہاں پہ نہیں آسکتے یا پھر کوئی بوٹ وغیرہ لے کے آسکتے ہیں اس کے اندر اور میرے دوستوں سے گزارش ہے میں ایک بار پھر رکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ نہیں آنا اور فیملیز تو یہاں پہ آنے کا بلکل سوچے بھی نہیں یہ پوری پور سرار سی جگہ ہے اور یہاں پہ جنیت کے بسیرے ہیں یہ سارا جنگل ہے اور یہاں پہ چلہ گاہ بنی ہوئی ہے اور یہ سارا اس طرح کا راستہ ہے بائیک یہاں پہ آ جاتی ہے اگر وہ راستہ ہو ٹریک ہو لیکن وہ بھی ہیوی بائیک عام بائیک جوہاں وہ یہاں سے نہیں آسکتی تو یہ سارا سرکنڈوں کا جنگل ہے اور مجھے یہاں پہ کسی چیز سے خوف نہیں آرہا نہ جنیت سے اور نہ کسی دوسری چیز سے لیکن ڈاکووں کا جوہاں وہ خوف ضرور آرہ ہے بلکل سچی بات ہے یہاں پہ چوہ ڈاکووں کی بہت آت ہے اس لئے آپ نے بلکل یہاں نہیں آنا ہم نے آپ کی خاطر یہ ویڈیو اپنائی ہے یہ سارا اس طرح کا راستہ ہے جس کو اگر یکین نہ ہو ہماری بات پر وہ ترائی کر کے دیکھ سکتا ہے اس کو پتا چل جائے گا ہم سچ بول رہے تھے چور بول رہے تھے موسیقی 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 جی دوستو یہ جو پیچھے آپ جنگل میرے دیکھ رہے ہیں آج نومبر سٹارٹ ہو چکا ہے تو وہ دھنسی اور سموک کا مکس اپ ایسا ویدر ہے شاید آپ کو کلیر رہا ہے لیکن یہ پیچھے سارا جنگل ہے جس کا سٹارٹ میں ہم نے ابھی آپ کو ویو دکھایا یہ سارا جنگل ہے اس میں سے آپ نے گزر کے آنا ہے اور کوئی ہیوی بائک جو ہو اس ٹائپ کی بائک آسکتی ہمارے پاس بھی اسی تھی وہ ہم لے کے آئیں اگر یہاں پہ پانی ہو تو پھر آپ کو بوٹس کے ذریعے یہاں پہ پہنچنا پڑے گا اچھا یہ جنگل ہے اس کے علاوہ یہ بلکل ساتھ دریائے جو پانی خوشک ہو چکا ہے یہ اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو یہ سارا پانی ہے اور بلکل یہ ایسے طلاب کا مندر پیش کر رہا ہے اور یہ یہ جو سارا ایریا ہے نا جی جس میں میں کھڑا ہوں یہ دریائے کا اور یہ جزیر ہے اور اس کی چاروں سائنے پہ پانی آتا ہے اور اس کی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جتنا مرضی سلاب آجے جتنا مرضی پانی آجے یہاں پانی نہیں چڑتا اس کے علاوہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی پاڑی ہے جس پہ میں کھڑا ہوں یہ علم نصب کیا گیا ہے اور یہ مسجد ہے چھوٹی سیک مسجد ہے بڑی ہی اچھی مجھے لگ رہی ہے اٹریکٹیو لگ رہی ہے انشاءاللہ اگر آج نماز کا یہاں پہ وقت ہوا تو ضرور نماز پڑیں گے یہاں پہ ایک چھولہ بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ خکا رکھا ہوا ہے جی کسی ملانگ نے لیکن یہاں پہ نہ کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے مسجد میں کھڑا ہوں جھوٹ تو میں بول نہیں رہا اور یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ آتے ہیں چلے کرنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے تو وہ بھی آپ کو چلہ گاہ بھی دکھاتے ہیں اور میں پھر ایک بار ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں نے یہاں نہیں آنا یہ بڑی ایک تیجرسی جگہ خاص کار یہ چوروڑاکوں کے والے سے اور یہ پور سرار بھی ہے تو کھڑ لی نہیں آنا فیملی تو بلکل نہیں آنا آئے آپ کو مسجد وزٹ کراتے ہیں اور پھر آپ کو چلہ گاہ لے کے چلتے ہیں یہ علم پاک یہ یہاں پہ نسب کیا گیا ہے مسجد کے آگے تو یہ ایک تھڑا سا بنا ہوا ہے اس کو اپنیابی میں تھڑا کہتے ہیں تو آئے آپ کو مسجد کا اندر سے وزٹ کرواتے ہیں اس کا نام بلکل چھوٹا سہن ہے اور اندر چلتے ہیں یہ اوپر چھوٹ چھوٹے منار بڑے خوبصورت بنیا ہے زلف کا مسجد اس کا نام ہے تو آئے یہ اندر چلتے ہیں اب اس کا تعلہ تو لگا ہوئے لیکن یہ کھولی ہوئی ہے بڑی چھوٹی سی مسجد لیکن بڑی پورسکون اور ٹھنڈی اور یقین کریں باہر میں مسجد میں کھڑا ہوں جو باہر خوف کی فیلنگ تھی نا وہ اندر آکے بلکل ختم ہو گئی ہے شاید یہ اللہ کا گھر ایک بنا جا ہے اس وجہ سے اور یقین ان ایسا ہی ہے اور دیکھیں آپ یہ یہاں پہ قرآن مجید کی پڑے ہوئے سپارے بھی اور قرآن مجید بھی پڑا ہوئے ہیں اور یہ چھوٹی سی مسجد ہے اور یقین کریں اتنا سخون ہے کہ دل کرتا باقی کی زندگی بندہ یہاں ہی گزار دے اندر اندر کی بات کر رہا ہوں تو باہر وہ عجیب سی فیلنگ ہے تو یہاں پہ یہ کسی ملانگ نے یا کسی نے رکھی ہو یا مچھردانی یا شاید وہ سوتے ہوں گے تو آئیں چلیں جی آپ کو باہر لے چلتے ہیں اور نہ وہ دکھاتے ہیں یہاں پہ جو چلاغا ہے جی یہ راستہ جا رہا ہے اپنا چلاغا کی طرف جہاں پہ لوگ آتے ہیں اور چلے وغیرہ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں پہ علیاء اللہ وہ آئے تھے یہاں پہ انہوں نے وہ چلے کیے تھے اور یہ وہ چلا گیا جی اس کا دروازہ کھولا ہوا ہے تو اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں جی اس کے بارے میں ایک روایت میں نے یہ بھی جو سینہ بسینہ لوگوں سے آ رہی ہے وہ سنی ہے کہ یہاں شرف الدین اور بھولی کلندر سرکار پانی فتی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس جگہ پہ چلا کیا یہ ایک روایت ہے یہ کہاں تک سچا ہے مجھے نہیں پتا اللہ بھی تر جانتا ہے لیکن لوگ ایسا کہتے ہیں اور اسی نسبت سے یہاں پانی جتنا بھی وہ آجے دریاء میں تو یہاں پہ پانی نہیں آتا ہے یہ سامنے دیر کے درخت ہے اور اس کے ساتھ یہ یہاں پہ سیشم کے درخت ہیں اور سیشم کے ہی درختوں کا موسلی یہاں پہ دکیرہ یہ دیکھیں سارے سیشم کے درخت ہیں یہ اتنی آئٹ پہ آئے کہ اگر آپ دریائی جناب کے پول پہ کھڑے ہو کر جنوب مغربی سمت دیکھیں تو آپ کو یہ درختوں کا جزیرہ نظر آئے گا یہ کوئی سیشم کے درخت خوشک ہو چکے ہیں یہ وان کا درخت ہے یہ دیکھیں یہ بھی اب ہرا بھرا ہے اس وان کے درخت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف ورانوں میں پایا جاتا ہے اور اس وان کے درختوں میں جنایت کا پسیرہ ہوتا ہے میرے علم کے مطابق باقی اگر دوستوں کی رائے ہے تو وہ اپنی مناسب رائے دے سکتے ہیں یہ پہاڑی ہے یہ دیکھیں یہ ساری پہاڑی ہے جی یہ ساری پہاڑی ہے اور اس کے لیفٹ سائیڈ پہ بھی کافی اوبرا ہوا ہے پہاڑ لیکن اتنا بڑا نہیں ہے چھوٹا سا پہاڑ ہے یہ کسی نے یہاں پہ لکھویا ہے چیلا گاہ کی دوسری سائیڈ پہ مونڈی پہ بھی یہ اس جگہ کا نام ہے آگے اوپر اس کے بالکل ہی اٹھائی ساتھ مسجد بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ ایک بڑی ایک میں حران کناب آپ کو بات بتاؤں کہ یہاں پہ لاشیں آتی ہیں موک ادھر سے آتی ہیں یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے وہ آپ کو وہاں لے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں یہ دوستو آج چونکہ موسم بھی فوگ اور سموگ والا ہے اور اس کے لیے دریائی چناب میں پانی کی سطح بھی بہت کم ہے پانی ایسے ہے دریائی جیسے تلاب کا منظر پیش کر رہا ہے اور یہ سارا اب بالکل پانی یا پینی ہے یہ جو گہرائی بلی جگہ اس پر پانی ہے اور یہ سامنے مونڈی پبی کے جزیرہ ہے اور آپ نے یہاں پہ اگر آنا ہے نا تو بڑی اتیاز سے آنا ہے کیونکہ اس کا راستہ جو بلکل بھول پلیں گے ہیں اور یہ مونڈی پبی کا جزیرہ جو درختوں کے میں ہائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا موسم آج کیلئی ارنی ہے تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں باقی آئیں آپ کو وہاں پہ لے چلتے ہیں جہاں سے وہ لوگوں کی لاشیں ملتی ہیں یہ سامنے سارا سرکندوں کا جنگل ہے جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سارا جنگل بن چکا ہے اور یہی با راستہ جدر سے ہم آئے تھے بڑی مشکل سے بندہ بائیک پہ یہاں پہ ہوئی تھا اگر پانی نہ ہوتا ہوں اگر پانی نہ ہوتا ہوں یہ سامنے سارا فوگی سا آج موسم ہے تو شاید آپ کو دریا کا ویو کیلئے نہ درنا ہے پانی ہے جو ہم نے پہلے آپ کو دکھایا ہے وہاں پہ ہم کھڑے تھے اور یہ سارا یہ دریا کا ویو ہے جو اب بلکل خوشک ہو چکا ہے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے بلکل یہاں پہ بلکل خوشکی ہی کا منظر ہے ریت کا منظر ہے اور یہ سارا دوسری سائیڈ پہ منڈی فوگی کے درختوں کا اور سرکندوں کا جنگل ہے یہ وہ جگہ ہے جس پہ میں کھڑا ہوں میرے پیچھے آپ دیکھیں یہ منڈی فوگی کا جزیرہ ہے یہ ایک چھوٹی سی پاڑی ہے اس کے اوپر چلہ گا اور مسجد جو ہم نے آپ کو دکھائی اب آپ کو بتاتی ہیں کہ یہاں پہ جو لاشیں آتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں خدا نہ خاصہ کوئی قدرتی آفت ہے جیسے اسلاب آجے یا کوئی انسان خودکشی کر لے یا کوئی خدا نہ کرے کشتی اُلٹ جائے دریا میں کوئی بھی آجسہ ہو جائے تو جن کی ڈیڈ بارڈیز پیچھے دریا میں نہیں ملتی وہ یہاں سے ریکوبر ہوتی ہے یہاں پہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ سرکنڈے ہیں کافی اور یہ سیشم کے درخت ہیں آگے اس کے آس پاس چاروں سائیڈوں پہ درخت ہیں پانی یہاں پہ آکے سرکل کرتا ہے یعنی گھومتا ہے اس جزیرے کے چاروں سائیڈوں پہ پانی گھومتا ہے اور اس پانی گھومنے کی وجہ سے جو ڈیڈ بارڈیز ہوتی ہیں وہ یہاں اٹک جاتی ہیں اور جو برسا ہوتے ہیں وہ مدریہ بوٹ یہاں پہ آتی ہیں اور اپنے پیاروں کی لاشیں لے کر چلے جاتے ہیں یہ اس جزیرے کی جو ہے مغربی سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں مغربی سائیڈ پہ بھی سارا سرکنڈوں کا جنگر لکھ چکا ہے اور یہاں پہ کوئی زیرور نظر نہیں آرہا اور یہ سارے ریت کے سہرا اور بیج میں سرکنڈوں کا جنگل اور پانی نہیں ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا دریائے چنابی آج کل پانی نہیں ہے نومبر چال رہا ہے تو یہ میرے پیچھے مونڈی پبی کا جزیرہ آپ دیکھ رہے ہیں تو جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ نے میں کمیٹس میں بتانا ہے کہ ہماری آج کی یہ کابش آپ کو کیسی لگی پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں لائک شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی